دعا کے تعلق میں جو ایک مغز کی حیثیت رکھتا ہے اسلام میں یا ہر دین کے لحاظ سے کہہ لیں کہ جو انسان کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے اس لحاظ سے قرآن کریم اس بارے میں ہماری کیا رحمائی فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جس طرح آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ ایک مغز کی حیثیت رکھتا ہے قرآن کریم دعاوں سے بھرا ہوا اور ہر موقع اور ہر محل کی دعا اس میں موجود ہے اور انبیاء علیہ السلام جن پہ خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے اور قرآن کریم جو آخری شریعت کی صورت میں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب متحر پر نازل ہوا اس میں بھی دعا کی بہت اہمیت اس کی پیش نظر رکھی گئی اور جس طرح آپ نے ابھی حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے کشف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس میں قرآن کریم کی اس آیت کا ذکر کیا کہ پوری بنین و انسان کے لیے یہ اعلان کر دیا قرآن کریم نے کہ اگر تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں گویا دین کی بنیاد جو ہے وہ دعا ہے اور اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ کہا کہ دعا دراصل خدا تعالیٰ اور انسان اور اس کے پیدا کرنے والے یعنی خدا تعالیٰ کے درمیان ایک ذریعہ اور ایک واسطہ اور ایک رشتہ ہے اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ازا سالا کا عبادی انی فانی کری اجیب و دا و تدائے ازادا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو بتا دو لوگوں کو کہ جب وہ میرے متعلق پوچھیں تو میں بالکل قریب ہوں میرا رشتہ ان کے ساتھ بہت قریب ہے اور مجھ تک مجھے پانے کے لیے مجھ تک پہنچنے کے لیے اس کا ذریعہ دعا ہے کہ ازا سالا کا عبادی انی فانی کری اجیب و دا و تدائے ازادا اور یہ اس میں زمانت دی ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں لیکن آیت کا پہلا حصہ جو ہے اس میں جو عبادی کی شرط لگائی ہے وہ بتا دیا کہ میں سنتا تو ہر ایک کی پکار ہوں لیکن ان لوگوں کی دعائیں زیادہ اثر رکھتی ہیں فوری نویت اس میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے فوری طور پر جس میں عبادی کی شرط ہو جو اللہ تعالیٰ کے بندے بان جاتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ قبولیت ملکتا ہے اسی لئے تو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں جن کی پیدائش کی غرض یہ بتا دی کہ وہ میرے عبادت گزار بندے بنے تو میں نے اصل میں بتایا کہ جو رشتہ ہے وہ دعا ہے اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا انسان عبد بنتا ہے اور وہی اس کی پیدائش کی غرض ہے اور اس غرض کو جب کوئی انسان پا لیتا ہے اس کا عبد بن جاتا ہے تو پھر ایسے نتیجے میں جب وہ اس مقام پہ پہنچ کے وہ جب دعائیں کرتا ہے تو ایسی دعائیں پھر اسے دنیا سے بے پرواہ کر دیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب لے جاتی ہے کہ ایسی ہی دعائیں ہیں جو پھر عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں ایسی ہی دعائیں ہیں جو عظیم انقلاب دنیا میں پیدا کر دیتی ہیں اور مٹھی بھر جو مومن ہوتے ہیں وہ ہزاروں کے لشکروں کو شکست دے دیتے ہیں ایسی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو پشتوں کے بگڑوں کو ان میں الہی رنگ بھر دیتی ہیں ایسی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو گنگوں کی زبان پہ علی معارف جاری کر دیتی ہیں تو یہ ساری ایک عجیب انقلاب جو پیدا ہوتا ہے اسی لئے حضرت اکدس مسیح محمد علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا برکات و دعا میں کہ دعا جو ہے اس کی اتنی تاثیر ہے کہ اس کی پانی اور آگ کی جو تاثیر ہے اس سے بھی بڑھ کی اس کی تاثیر ہے اور حضور فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اسباب پائے جاتے ہیں اس میں سے سب سے زیادہ تاثیر رکھنے والی جو چیز ہے وہ دعا ہے اسی لئے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کا جو مغز ہے وہ دعا ہے تو خلاصہ ساری بات کا یہ نکلا کہ قرآن کریم جو مجموعہ دعا ہے اور اس نے ہر قسم کی دعا اپنے بندوں کو سکھائی اور یہ دعایں اس لئے سکھائیں تاکہ وہ اپنے جینے کے مقصد اپنی پیدائش کے مقصد کو پا کے اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ایک تعلق اور ایک رشتہ قائم کریں یعنی تعلق بلہ جو ہے احمدی جو دوست ہیں ان کے لئے تعلق بلہ کا مضمون بڑی معروف ٹرمینالوجی ہے مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تفیل سے اس مضمون پر بڑی روشنی حضور نے حقائدہ اپنی ایک تقریر میں بیان فرمائی ہے